اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم کس طرح اپنے فوٹو میں موجود آسمان کو چین کر سکتے ہیں وہ بھی کچھ ہی سیکنڈز میں تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے فوٹوز میں یہ کام کر سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو میرے یوٹیوب کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشنز آن کر دیں تاکہ آپ کو فیچر میں آنے والی ہر ایک ویڈیو مل سکے تو چلتے ہیں ویٹاوڈ ویسٹنگ یور ٹائم آپ اپنی فوٹو کو ایمپورٹ کر دیں دین لیئر کو اونلوک کر دیں اور ایڈٹ اوپشن میں جائیں یہاں پہ آپ کو اس کا اے ریپلیسمنٹ کا اوپشن ملے گا یہ لوڈ ہو رہا ہے بھائی کیونکہ میرا لیپٹاپ اتنا بڑا فاسٹ نہیں ہے تو مجھے تو ویٹ کنا ہی پڑے گا تو یہاں پہ آپ کو مختلف آپشن ملیں گے مختلف اسکائی کے ٹائپس ملیں گے یہ دیکھو بلو اسکائی اسپیکچورل اینڈ باٹم میں سنسیٹس جس طرح کے سن گروپ ہوتا ہے ڈھوپتا ہے اس طرح کیا اگر آپ کو اپنے پوٹو میں افیکٹ چاہیے تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہو یہ دیکھو ایجسٹ میں کلک کروں گا تو آسوان ہو جائے گا چینج پھٹاک سے دیکھو مجھے صرف اور کچھ نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا کہ جس میں سارے یہ اسکائی والا پورشن کرو پھر میں کوئی ایمیج یوز کروں مجھے جسٹ کلک کرنا ہے اپنی چوائز پر کہ بھائی مجھے یہ والا اسکائی چاہیے بس یہ لگا تو پھٹاک سے ہو جائے گا آپ کو یہ بھی یہ جس چند سیکنڈز کا کام ہوتا ہے پر مجھے ایسا اسکائی چاہیے ابھی کرنٹلی کہ جیسے مجھے دکھا ہے کہ سمدر میں جیسے کہ کوفان ہے ٹائفون آ رہا ہے اور مطلب کہ ہر طرف کلاوڈسی کلاوڈس ہیں وہ بھی بلیک والے تو میں اس کو کلک کروں گا اور دیکھیں گے کہ یہ ہو گیا ہے ٹائفون میرے پوٹو میں آ گیا ہے وہ اس کو کنا ہے یہاں پہ آپ کو کچھ آپسنس ملیں گے جیسے کہ ہو جگایا ہے کہ شیفٹ ایج فیڈ ایج اس کا ایجسٹمنٹ اینڈ بائیڈنیس ٹیمپریچر اینڈ سکیل اب اس کا کیا کام ہے کہ یہ دیکھیں یہ والی چیز پر فکس کریں جیسے بڑھاتا ہوں تو یہ نیچے آ جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے شارپن ہوتی جاتی ہے ایج کا یہ والا پورشن تو میں اس کو تھوڑا بہت کروں گا پیچھے تاکہ یہ والی ایج اس کا جو مین اوبجیکٹ ہے مین اس کا ہیڈ جو دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہو اس پہ دیکھو کہ کونسی چینزز آ رہی ہے اس کو انکریز کرنے سے تو یہاں کی ایمیجز یہاں والی اوبجیکٹ کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہوتی جا رہے ہیں لوس تو میں اس کو تھوڑا بہت پیشے کروں گا اس کو لو کر کے رکھوں گا اور برائیڈنیس کو تھوڑا بہت لو کروں گا تاکہ یہ والے مجھے بلیک کلاوڈس دیکھیں آہ دیکھو آپ تھوڑا بہت بلیس لگا دیں اور اس کو کر دیں آپ اوکے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بلیک کلاوڈس ہیں اور یہاں پہ سن کہاں سے آگیا بھائی سن کی روشنی دیکھ رہے ہو آپ اب یہ ساتھ ایسے کرنٹر یہ سی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ دو سورجیں ایک جو کلاوڈس کے پیشے اور دوسرا جو کلاوڈس کے اس طرف آگیا ہے اب یہ تو پراپل یہ ایسے اندھا بھی بول سکتا ہے کہ یہ والی ایڈیٹنگ ہے تو اس چیز کو پراپل ایڈیٹ کرنے کے لیے ہم دوسری چیز کا استعمال کریں گے وہ کیا کریں گے کہ آپ اپنی ایمیج کو جو مین لیئر ہے اس کو پلک کریں پھر آپ جائیں برائیڈنیس میں برائیڈنیس کی اس کی کر دیں تھوڑی بہت لو ایسے آہ اس طرح کر دیں لو کر دیں اس کو آہ ابھی ہو رہا ہے یہ اچھا ہے یہ بچے نے بڑا کام کیا ہے اب اس کو کلر سلیٹ کر دیں آپ نے تھوڑا بہت اس طرح کلر سلیٹ کرنا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو جائے کمپلٹیز حد سے زیادہ ہو جائے بلک میک شور اگین کہ آپ نے مین لیئر سلیٹ کیا ہے تو اس کو آپ بریش سے اس کو بریش لگاتے جائیں جہاں پہ بھی زیادہ برائیڈنیس آپ کو لگے بریش لگاتے ہیں تو میں کرتے جا رہا ہوں اس کو ڈارک یوزنگ دو بریش ٹو تو یہ ہو گیا ہے ہمارا کام اب میں تھوڑا بہت اس میں بھی تھوڑا بہت چیننگ کروں گا اگر اس میں مجھے چیننگ لانی ہے تو مجھے اور یہ والا اسکائے والا لیئر جو ہے اس کو سلیٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ والا ایمیج میں کچھ چیننگ آ سکے یہاں پھر میں کچھ ایسا کروں کہ نیو لیئر کرو اس کو سب سے اوپر لے کے جاؤں یہاں پہ اس کی اوپر کیوں نہیں جا رہا بھے دیکھتا ہوں ریسٹ کر کے دیکھتا ہوں لگتا ہے میں نے کچھ کر دیا ہے جڑک کام اس کو کرتا ہوں گلیپ اور اگین یہاں پہ کرتا ہوں ہوں لیئر کر چلو اس کو ہی کر دے رہے ہیں سلیٹ کر دیں اور پھر آپ یہ والا برائٹ ایریا جو ہے اس پہ مانو کہ آپ نے کلاوڈ لگا دی اب یہ لگ رہا ہے کہ پراپر لیا سمندر کی طرف تنپان چھاڑا ہوا ہے اور یہ اور ایمیج میں بھی کوئی فالٹ نظر نہیں آ رہا امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی اگر پسند آئی ہے تو جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نوٹیفکیشنز آپ کو مل سکے موسیقی 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 موسیقی